اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گی آج میں آپ کے لیے بہت مزے کی اور کوئی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت جلدی اور جھٹپٹ بن جاتی ہے اس کو آلو تہری کہتے ہیں اور کہیں کہیں اس کو جو ہے مسالے والا پلاؤ بھی کہتے ہیں جو کہ بہت کم انگریڈینٹ سے بن جاتا ہے آپ کو اس میں کوئی چکن کوئی مٹن کوئی بیف کی نیر نہیں ہوتی بس آپ کے پاس آلو ہونے چاہیے اور ٹیماٹر اور بہت ہی مزے کا لا جواب سا ہمارا یہ آلو تہری یا مسالے والا پلاؤ ریڈی ہو جاتا ہے تو چلیں ویڈیو سچارٹ کرتے ہیں میں نے کڑھائی لیے اس کے لئے ڈالائیں میں نے تھوڑا سا آئل آپ اس کو بڑی دیکھچے بھی بنا سکتے لیکن مجھے اس کو کھلا کھلا دکھانا تھا تو میں آپ کے سامنے جو اس کو کڑھائی میں بنا رہی ہوں اب ڈالیں گے اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے جس میں تیز پاتھ زیرہ لانگ اور کالی مرچے ہیں اور میں نے ایک بڑی الائچی بھی ڈالی تھی اس کو ہلکا سا سوتھے کریں گے اتنی دیکھ اس میں خوشبو آ جائے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی بگھار کی کٹیوی پیاز پیاز ڈال کے آپ کو تیز آج پر نہیں بنانا ہے آپ کو ہلکی ہلکی آج پر ہی بنانا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پیاز کے ساتھ ہم گرم مسالے ڈالتے ہیں تو وہ بلکل بھی نہیں جلتے اب دیکھیں یہ پیاز ہلکی سی گلابی ہوئی تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لیسن کا پیسٹ اب میں اس میں شامل کروں گی یہ آلو اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا آپ کو بھوننا ہے تاکہ آلو کا جو کچھا پن ہے وہ نکل جائے پیاز کو آپ کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا ورنہ آپ کے جو یہ آلو تہار یہ بہت ڈارک ڈارک سی بنے گی اب اس کے اندر میں کچھ ڈالوں گی مسالے جس سے یہ بہت لا جواب بننے والی ہے اس میں جائے گی یہ پیسیوی لال مرچ دھنیا پاودر یہ ہے ہلدی پاودر اور لیا ہے میں نے گرم مسالہ گرم مسالہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے ابھی اس کے ساتھ ہم مسالے ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے آپ کو تیز آج پہ نہیں بھوننا ہے بس نارمل آج پہ آپ کو اس کو بھوننا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ٹیمارٹر اور یہ ادرک کوئنٹیٹیو ڈسکرپشن باکس میں منشن ہوگی وہاں سے نوٹ کر لیجیگا کہ میں نے یہ کتنے رائس سے بنائے تھے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی تھوڑا سا نمک وہ بھی آپ فس بھی ضرور ڈال سکتے ہیں اور میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا پانی اتنی دیر کہ یہ آلو اس کے اندر گل جائیں اور ٹیمارٹر بھی گل جائیں اب میں اس کو کیا کروں گی تھوڑا سا چممہ چلا کے ڈھککن لگا کے کم سے کم بھی دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے تھے اور آلو اور زبردست سے گل گئے تھے اور یہ ٹیمارٹر تھے یہ بھی گل گئے تھے آپ اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب اس ٹائم آپ جو ہے لمبی والی جو تلہار مرچ ہوتی وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے جو ہے موٹی والی مرچ لیا جس کو میں نے لمبائی سے کٹ لیا تھا آپ چاہے تو ایک میں سے چار چار ٹکڑے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے آپ بھون لیں گے آپ دیکھ لیں زبردستہ کلر آ گیا ہے اب میں اس کو ڈھککن لگا کے رکھ دیتی ہوں اور اب جو ہے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ڈھائی کپ چاول لیے تھے اور یہ میجرمنٹ کی کپ سے اور اس کو میں نے بھگو کے آدھے گھنٹی کے لیے رکھا تھا اور یہ باسمتی رائز تھے باسمتی رائز کو لازمی بھگونا ہے ورنہ وہ اندر تک سے پکتے نہیں ہیں اگر آپ انہیں فوراں دھو کر ڈال دے جاؤ اس میں کسی بھی سالن میں تو وہ جلدی سے نہیں گلتے اور اندر سے کچھے کچھے رہ جاتے ہیں یہ ایک ٹیپ ہے اس کو ضرور یاد رکھیں باسمتی رائز کو لازمی آپ کو بھگونا ہوتا ہے میں نے اس کو آدھے گھنٹہ بھی گویا تھا اب میں نے جو گرم مسالہ بچا لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے آپ کو قریب اس کے اندر تین گلاس پانی ڈالنے ہیں اتنے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چاول کو کب کتنی دیر تک پکانا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چاول کو کتنی دیر پکاتے ہیں اب قریب میں اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکاؤں گے یہاں مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک اور ڈال دیا ہے یہ دیکھ لیں کتنے اچھا ساتھ پر کلر بھی آ گیا ہے اور چاول اب جو ہیں پکنے پر آ چکے ہیں اس ٹائم میں نے تھوڑا سا ڈالاتا پودینہ یہ ضرور ڈالی گا اس سے بہت بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تمام جو سبزیاں وغیرہ جو بھی ڈالی تھی میں نے وہ ایک طرف ہو گئی ہیں اب آپ دیکھ لیں چاولوں کا پانی آل موز خوش ہو چکا ہے اب آپ اس کو دم لگائیں گے کم سے کم بھی دس سے بارہ منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ کے بعد جب میں اس کو کھولوں گی تو بہت زبردست ہی ہماری آلو تہاری یا مسالے والے آلو والے چاول ریڈی ہو چکے ہیں بہت بہت مسیحہ بنتا ہے اس ٹائم میں اس کو مزید پانچ منٹ کا دم دوں گی اور پھر میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی پھر آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاؤں گی مسیدار سی ہماری آلو تہاری ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو سلات کے ساتھ رائطے کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ریسپی کو شیئر کر دیں تو اگلی ایک ریسپی تک کے لیے سبا فرکان کو اجازہ دیجئے دعا میں درکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ